موسیقی یا رسول اللہ وعلا لکا وصحابتا یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وصحبہ ببارک وسلم امام تعریف اللہ جل مجدہو الكریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفی محتشم آقا اکل ختم رسول دانا اصبو الاحمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد صلات کے بعد اسلام نے عورت کو بڑی عزت بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمائے جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنیں گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا بھائی سمجھتے تھے گناہ اور جرم سمجھتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جس کی چار بیٹیاں ہوں یا چار بہنیں اس کے ذمہ لگ جائیں والد بوڑا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائیں چار بیٹیاں یا چار بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں ہونے پڑھائے اچھا عدم سکھائے عزت کے ساتھ رخصت کر دے محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں سیابی نے ارش کی حضور اگر بیٹیاں چار نہ ہوں تین ہوں فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ دا کرے گا ایک سیابی نے کہا حضور اگر دو ہوں تو میرے قریب نے فرمایا بھائی اگر ایک بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شانتہ فرمایا بیٹی کو میرے معبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں توفہ لے کے آئے بیٹا بھی بیٹا ہو بیٹی بھی بیٹی ہو تو پہلے بیٹی کو دے میرا حکم ہے باپ کے لئے بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے اس کو پہلے عطا کرے اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے بیٹی کو عزت دی میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بیجتا ہے بیٹی کے سرانے کھڑے ہوگا کہتے ہوں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے میرے بھائی یہ عزاز میرے رسول نے عطا فرمایا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں صدقے نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا جب سخاوت کے فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چھٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کا رستے میں دیتا ہوں حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کم آ کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا تو اس کی اور کیا لفظ ہے حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لی احلی بہانہ خیرکم لی احلی فرمایا حاجی بھی اچھے نوازی بھی اچھے صوفی بھی اچھے درویش بھی اچھے ساری اچھے لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ نرم رویہ جس کا اپنی بیوی اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا وہ آنہ خیرکم لی احلی گھر جا کے بتا کر لو میری نو بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے ساری میرے سلوک سے مطمئن میرے بھائی حضور نے عزاز دیا بہن کو بیٹی کو بیوی کو عورت کو اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی میرے قریب نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لاکھلاک دی وہاں سے کھینچ کے غوث و زمان قطبو ترام محدث اعظم مفسر اعظم شیخ الکل شیخ طریقت ولی وقت دی اگر جنت اس نے ڈھونٹنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے ماں ماں ہوتی ہے وہ ولی وقت کے لیے غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو عزاز دیا فضیلت دی عظمت عطا فرما اور ایسے نہیں رکھا میرے حبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر دورانے ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے فوت ہو جا جاتی ہے تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی ہے وہ اپنے بچے کے ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجاتہ فرمائے ہر موقع پہ بی بیاں آزر خدمت ہوئی نبی پاک نے فرمایا جو آدمی آزان سنے اور جس طرح موزن کلمیں کہیں اسی طرح کے کلمات دھوڑائیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ایک لاکھ نکی کا ثواب دے گا آزان کا جواب دینے بی بیاں آگئے کہ انہیں لگے حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تک پیچھے رہ گئیں میرے عبید نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا آزان کا جواب دینا مردوں کو ایک لاکھ نکی ملے گی تمہارے نبی کا مات آئے تمہیں دو لاکھ نکی آتا فرمائی جائیں تمہیں ڈبل سوا ملے گی شرط کیا ہے گھروں کے گھروں کے قرآن مجید سورہ احضاب آیت نمبر تیتیس اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُن اے میرے محبوب کی ازواج یہ حضور کی ازواج کی وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام منا کہا اے بی بی او اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو کہا رہو گھروں کے بی بیوں کو نا بی بیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری ماں پہنے بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو مولوی دکھیانوس ہو گیا ہے یہ صوفی دکھیانوس ہے یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے پردہ تو قید کا نام ہے وہ گھر کے اندر قید بی بی صرف ماں بان سکتی ہے وہ وزیر مملکت نہیں بان سکتی اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بی بی بان سکتی ہے وہ وزیر نہیں بان سکتی بی بی صرف بین بان سکتی ہے وہ صدر نہیں بان سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاو آج تک کتنی بی بیوں کو صدر بنایا ہوں بتلاو لاؤ کتنی بی بیوں کو صدر کیا تماشا ہے دھوکہ دیا عورت کو اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آگئی ہے عورت وزیر نہیں پان سکتی بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی قدینا اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں اس وقت جو لندن کی قدینا اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا اس کی بی بی کی سگی بہن کلمہ پڑ گئی سگی بہن کلمہ پڑ گئی اس سے بی بیوں نے پوچھا کیوں کلمہ پڑ گئی ہے کیا چیز بسانتا ہے تو یہ اسلام میں تو کہنے لگی جو پڑتا مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پڑتا بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پڑتے میں یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے پڑتے کی اہمیت میں دو جلدوں میں ہمارے ہم ضیبت بنی ہوئی ہے عورت ان کے چکر میں آگئی ہے وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی گاؤس کتب اس کو حکم تھا کہ جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ وہاں تجھے جنت میں لے لیں وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور مینا کی کمائی کمائی کمائے لائے تو اس کو حکم تھا کہ پہلا لکمہ بیٹی کے موں میں دینا بہن کے موں میں دینا اور وہ خامج اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تُو باہر سے تھک کے آیا ہے چور ہو کے آیا ہے اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو منینے کے حبیب نے کتنا کتنا نرمی دی بیویوں کے عقمے فرمایا یہ عورت تیری لکڑی ہے اسے اللہ نے اکل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے اگر کبھی بگڑ جائے تو تُو نرمی کا مزہرہ کر تیری کے ساتھ ہی گزارہ کر اللہ تجھے عجر عظیم عطا فرمائے گا میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی کتنی فضیلت دی کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی اور عورت کو کہا جاتا ہے دوبار نکل پار آ دیکھتے میرے لئے کیا کالج میں پڑھتا تھا امتیانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹ بس جاتے ہیں ہم آٹھ داس لڑکے بس کے اندر بس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ گا وہ جو کنڈیکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آگئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ تم پچھلی بس میں آ جانا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کیوں کیوں تھے لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ خوک جو برابر کے ہمیں بٹھاؤ اب وہ مجبور ہو گیا پیچھے آٹھ گیا وہ آٹھ داس لڑکیاں بیچھاڑ آئی لڑکے سیٹوں میں بیٹھو بیٹھ کرنے لگی اٹھو شرم نہیں آتی لیڈیز کو عزت ہو جگہ دو ایک نوجوان بیچ میں سے بولنا وہ کہنے لگا تمہارے برابر کے خوکے ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں تم نہیں جا سکتی برابر کے خوک ہیں تو جب بھی برابر کا پرتاش کرو چپ گھر گئیں کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے خوک ہیں آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے خوک ہیں برابر کے خوک مانگنے ہو اس کی کمزوری ہے عزت کے خوک بینک میں بی 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 جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا آق ملتا ہے عزت کا وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کیسے بولتے ہیں وہ بھی بی بیوں کا مل پہلے جمع کرتے ہیں بس کے اندر بھی بی بی کو عزت ملتی ہے ایک سمیدار آدمی بزرگ آدمی پڑا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں تو بی بی جڑی ہے تو عزت کا آق کے اٹھ گیا کہنے لگا اپاں جی بہن دی آپ یہاں بی بی عزت کا آق مانگے گی تو بچے گی برابر کا آق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے جہاں سارے کھڑے ہیں بھی کھڑی رہے اگر بس میں مرد کھڑا تو عورت بھی کھڑی رہے برابر کے حق مانگنے میں عورت کا نقصان ہے برابر کے حق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے عورت کے لیے نقصان ہے ہاں اگر عزت کا آق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو آق لیا وہ عزت والا آق لیا عورت کو جو حضور نے حقوق دیئے وہ وقار والا ایک بات مجھے بدلائی ہے ایک بی بی ایم ایسی اس نے پاس کر لیا ایم قوم کر لیا ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ ایر ہسٹ بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے مانا اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جاز کے اندر ایر ہسٹ وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامن کی کیا آ جاتا ہے اب دو عورتیں ہوں ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامن تھا کار آیا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامن کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کرنا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا وہاں دولے میں کھانا چلتی ہیں دستر خان دلچھایا ہے اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا شہر بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا امہ فلاں جید بھی چاہیے امہ ٹارٹ دیتی کہتا چھوٹا کرتا مل جائے گی خامن کہتا ہے فلاں کیل کیوں نہیں پکی تو کہتی ہے جناب کیا بتا ہوں آپ کو گیزی نہیں یہ صبح کی کبھی وہ کہتی آپ چلے جاتے ہیں آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں آند اس کی بات سنگ رہا ہے ادھر وہ اے روزٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے ماذا اللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائرلائن کا نقصان نہیں ہونے چاہیے اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں بھکتیاں کس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانیوں لاکھ روپے کماتو یہ مجھے کیا ضرورت ہے امانداری ستل پہ ہاتھ رکھتے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ یہ اپنے جس سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامت مجھے داس روپے دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیسے تجھے تیری چیل میں اس طرح نہیں آ رہا ہے لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے انہوں نے کہا روٹی کھانا کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تدور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں اماں تدور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پانشاہ فیکاری بند بکڑے ہوتی ہیں اماں ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ باوقار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آج میں جتنے بھی بات تمیزی کریں تو انہیں بولنا نہیں وہ خدا کے بندوں اور میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں ہے یہ تمہیں رسوا کیا جارہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جارہا ہے ساپن ساپن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شیمپو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمنٹ بیٹھا جارہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری سکو شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمینہ کلال حضرت عاشہ کے سرداد سیدہ فاطمہ تحسارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صغرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بڑھنا چاہے مجھے کوئی نسکہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل تہاں فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گے اور جتنی سجدہج کی باہر نکلے گی اتنی صبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی اتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے اتنے ہی قدم بھائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی میری ماں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی بیٹیو رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا شہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار پڑے اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے تو پھر میرے رسول نے اس کا بتلایا ہے پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا نتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ آتا فرمائے گا تمہاری دعائیں قبول کرے گا تمہاری ارتجائیں اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا طوفان ہے طوفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگتے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس سرایا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک بڑے ہوئے نہیں تھے جاگ رہے آبت رات نیت بڑے تھے ایک دنہ پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہرنا چاہیے بھرکا اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا بھرکا اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی حدیث پڑھ رہا تھا علماء بابا بابا دی سادے سے بیج میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ میں تو کوئی جواب دیں کہنے لگے مولی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آگئے کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آیتیں آیتیں اور حدیثیں پر پڑھتا بڑھا ضروری ہے یہ میری اکل میں بات آگئی تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی یہ اکل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے علم نہیں پڑا تو عمر تو آپ کے زیادہ ہے نا آپ نے مزرگوں سے باتیں سنی ہے کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھتے شکریہ رہتے ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس تردیش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئی کہنے لگے چار سال کا میرا پوتاں میں نے منت کر دی کہ کھا لو میں نے لگا میں نہیں کھاتا اس میں مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ تافی نہیں کھانی کہنے لگے میں پورا آدمی دوبارہ دکان میں گیا جدو جہد کر کے نئی تافی لایا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی ہے جو بی بی پردہ کرے گی اس میں مکھیاں نہیں بیٹھ گی جو عورت پردہ کرے گی اس میں مکھیاں اور اگر اس میں مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی وہ بھائی کی امتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف میں نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شائر عدیم نے اپنا نکھا ہوگا شائری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب پیچھڑتا ہے قرآن پاک پیچھڑتا ہے میرے بھائی کروڑ اور عربوں اور گھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا جاتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عصمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نکاح میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کے جیسے چھپانے کے جیسے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خیدانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دوکھیں نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوسان دوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے کریم نے فرمایا جو عورت یہ جو مائے بہنیں سن رہی ہیں خدا رہا آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائے تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدا رہا سنائیں خدا رہا روز قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی تک وہ عزتدار لوگ اپنے تقیئے پہ مو رکھ رکھ کے لوتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اتبار ہے اتبار اتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل اللہ کے رات اوپڑ دے آپ فرمانے لگے تجھے اتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسے عزب سے بولا تجھے اتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹی تھی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا اللہ ستن نہ کہا جب من النساء تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی تھی میرے معبوب کے پاس حضرت عفصہ بیٹھی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے بڑھ کر بھی کسی کو اتبار ہوگا جن کو قرآن کہہ دیں جیسے دوسری ہو ہی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکدود نابینا سے آپی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اتبار ہے بیٹی پہ مجھے اتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب قناہ نہیں کہتا یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو ضرور کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اتبار ہے میرے حبیب پاک سے پڑھ کر کس کو اتبار ہوگا میرے قریب رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عاشا تھی حضرت عفصہ تھی حضرت عفصہ تھی عبداللہ اپنے مکتوب نبی نہ آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولئے بی بیو اللہ کرے یہ آباد بون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظریں چھکاؤ نقاب ہوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بیچارے نبی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو انتی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شعبی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آنکھیں تو ہیں اسے فرنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نقاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تم کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تم کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا رابعہ بسری پڑھنے والی اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیرِ خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنی نظرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ امٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں کارگاہ میں سے عبا نے ارز کیا ایار اسماللہ اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بی آجا کی ہے وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈھاکو ہے ڈھاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی حدیت توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا خیامت کے دن جو عورتوں سے بے پڑھتا ملتے تو گھسیٹا جائے گا سوال یہ ہے وہ خامت کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مقا سیاہ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو اکیلی میں بیٹھ سکتے ہیں اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے اپنے خامن کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مردی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کرنا ہو میرے عبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیاء اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے حضرت حسن بسری اور رابعہ بسری کیا گئی جب آج جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک پاک پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریورٹ کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر بھی آئے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات سوز لیا ہے کہ تیری بیٹی جہاں مردی تنہا رہتی ہے پھر دکاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اکبال نے کہا یار مشرق حوص میں گلتا شباب مریان شراب اسیاں اسے بھی دیکھو گریئے کہ اسیاں ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اکبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی اس لیے کہ تو شاخ نازک پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تنہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسب شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بان سور کے بازار جائیں میرے درہ دیکھیں آکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولی ہے سنائے گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہ یہ آپ کو سواب ہوگا سنائے گے انشاءاللہ میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بان سور کے بازار جائیں اب تو خیر بی بی یا بھرکہ پہن کے جاتی ہیں بھرکے پہ بھی کڑائی کی بھرکے پہ بھی کام کر رہا ہے بھرکے پہ جو کام اور دکش نگاری ہوئی ہے وہ دعصدار کی ہے بھرکہ پڑھتے کے لئے پہنے تھے دکھانے کے لئے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح ہے اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لئے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لئے کہ لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنے اسے ہجاب کو ہجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیبی باب علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت ہے عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر قوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت میں مہت قوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جیان کیلئے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جنابی آشاہ کس نلت ادا کرے جیان ہو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے روز گئے وہ دیکھیں نا فلا فلا فارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلا فلا جگہ تھے آپ پاس تو فرصت ہی نہیں فلا میری سرگودے والی بہن کا خاون تو روز لے کر جاتے ہیں آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی روز پیغام دیتی رہے بند سبر کے پھلا ضرورت پازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی فرشتوں کی لعنت برسے گی زمین والے لعنت برسائیں گے آسمان والے لعنت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لعنت ہی کروں گا جو بی بی بند سبر کے جائے اور آگے سوٹ لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بند سبر کے بازار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بھدل جائے نظام جو خامد خود میں کم کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرنڈ سیٹھ میں خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو پروٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جاتو شاہدی بھی تو دیکھا بلا کہا ہم بھی تو کارا میں آدھا دوں میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بند سبر کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بند سبر کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو باز ایسے منع کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بند سبر کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مارڈرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہے ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئی ہمارے تعلق آہ زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بھان سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قتم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزق میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آنگ کا انتھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجہ نمال عدیر سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہو گی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزق میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزق میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نانا سوالہ کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامد کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندگی امہ سے منواتا تھا یہ تُنہیں کیوں نہیں کہا پردہ کر لی اور اب تو بی بی ذرا چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی نا ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام کہتے ہیں یہ بھائی ہے وہ بھائی ہے بھائی ہوتا تو اس سے نکاح نہ جائے اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو آرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوبر نجسولین کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بادوقات ناپاک ہوتا یا کتے کے موں سے دھوک نکلے تو ناپاک آتی سوبر نجسولین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے عبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سوبر ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سوبر کاندھ میں لپٹا ہوا ہو خلاست تو سوبر کو لگی بھی ہو فرمایا ایک تو سوبر جو نجسولین ہے اور پھر وہ کاندھ میں لپٹ جائے خلاست میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سوبر گندگی اور خلاست میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آت بلا رہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا ہے کزن کے ساتھ فلاں کام ہونا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سکھا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکال نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا آ جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز ویژے اٹھتی ہیں یہ جو روز جنادے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماں کے سوہاگ لٹتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیبِ قریب سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے صحابہ نیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود کند بولتا ہے کند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز کند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجھتے پڑے وہ آنک کا زانی ہے اور جو کنتی باتوں میں لذت نحسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو کان کا زنا بھی بولیے کان کا زنا بھی زبان کا زنا بھی مسند امام عامل بن نمبل اٹھائیے ایک سیابینٹس کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارف دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیوں عورت کا پڑھتا عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پڑھتا بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پڑھتا نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے سعفا کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیرون نیسا کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک پھڑا پھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک سیابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کزان ہوئی پر مہو بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتابِ دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک سیابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضرتِ علی فرمایا جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے میٹھا تھا میں گردن چکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ آتا ہے یہ بات آئے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی فرماتے بی بی صاحب میں پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرہ کے کہنے لگے علم کے شاعر کے دروازے تو آپ یہ ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکرم اور عثمان گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگے نہیں بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی اگلے جو مجھے بھی یاد رکھ رہے ہیں نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ اندر دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیر النساء ہے وہ سب سے آلہ پیچھے بیٹھا باد ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آ گئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مشکراتے اچانک شعبہ کلاسو پرسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سکرے میں آگئے نگر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ باقی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا فرماتے ہیں اسے حبا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاہ پاک بی بی شاہ پاک کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمایا جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں پاٹ میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بیان ہو گا اور حضور کے حضور اجرے میں رو رہے ہیں اور ہجگیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہیں چل درہ چل کے حضور کی بات دیکھ کے آپ کو آئے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ چھاٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہ دن حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سنجدے سے اٹھا ہے فرمائے فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمائے چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لئے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہن و ماں کے لئے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندے ہوئے ہیں اور انہیں کرز مار رہے ہیں وہ چھیکھتی چھلاتی ہیں اور مدد کے لئے پکارتی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے خیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے وہ چلائیں گے جیخیں گے ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو آتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہے پڑتا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیا تھے ڈگڑیاں بڑھ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئی میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئی بینک میں عورتیں آگئی پلازوں میں عورتیں آگئی دفاتر میں عورتیں آگئی جگہ 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 گناہ کے یڑے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسمس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسمسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھس کے جدت کے چنگل میں اپنی مردی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھیں کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رشالت محب پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں کتنی ہو جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے ہمارے جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پڑھتے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے ایساہ بھی نہیں لیتا اسے بغیر عصاب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پڑھتے کی پابند ہو خامد رازی ہو وہ حرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اسے کوئی عصاب کتاب بغیر عصاب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب عصاب نے پوچھے گا اللہ کرے میری میٹی بھی بغیر عصاب جنت جائے ماں بہن بی بیاں بغیر عصاب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھر میں جنتی عورتیں ہیں ان سے کوئی عصاب نہ لیا جائے بغیر عصاب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عیشہ کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت خدیجہ تلقبرا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سر پانچ صاحب کی پنچائد میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی امام اہل سنت مجھتی دنین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہا حضرت جی بی بی ناد پر سکتی ہے فتاوہ رزویہ کی چودویں جل بی بی ملاد پر سکتی ہے ملاد اللہ عظم نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدہ امام حسین کے ساتھ یحید بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا بڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھوپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھوپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضاء کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چلت نے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطوہ کی بیٹی ہوں شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نوازی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے بہنوں میں شریعت کی زنجینیں زہدہ ہوتی ہیں تو جنابِ سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تُو پڑھتا کر گئی اگر تُو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشہیت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتے پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پڑھدے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہِ نور ہے یہ عصوہِ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیبِ کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگر میں حضرتِ عاش حسیدی کا حضرتِ سودا جنابِ افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف موں کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب موں کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو بھو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چہرہ نظر ہم اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے خدا رہا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیڑھ ہزار بھرکے میں بھی خرچ کرو وہ گھر لے جاؤ وہ اممہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگر میں سجدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوگی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگر میں آئے گی خدا رہ خدا رہ میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہوگئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہوگئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دقا پہ نور پھیلے گا اے عرش کے مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی مائے مہنے بچیاں یہ سمجھ جائے کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برکے میں ہے حضرت عائشہ کے بردے میں ہے سیدہ خدیجہ تلک برا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی موں سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے آخر